ہیلو نمشکار کیسے ہیں آپ سب سواگت ہے آپ کا میری چینل ممتہ فلیور میں تو آج کی ویڈیو میں ہم نے بنایا ہے سوجی کا کیک اسے ہم نے گھر پر ہی بنایا ہے بہت ہی آسانی سے ہم نے سوجی اور کافی سے یہ کیک تیار کیا ہے تو آپ بھی اسے گھر پر بہت آسانی سے بنا سکتی ہیں یہ بچوں کو بہت پسند آئے گا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں یہ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرلوں تاکہ آپ بھی گھر میں اسے بنا سکیں تو چلے دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہم نے کیا کیا ساماگری کی ضرورت ہے ہمیں ایک بڑے بڑتن میں ایک بولٹ دہی لے لیں گے اس میں ہم آدھا بولٹ شگر ڈال لیں گے میں نے پی سی وی چینی لیے اگر آپ کے پاس نورمن ہے تو آپ اسے مکس میں پیس لیں اب ہم اس میں آدھا کپ آئل ڈال لیں گے اور سوجی ڈال لیں گے دو بولٹ میدہ ڈال لیں گے ہم اس میں آدھا بولٹ میدہ کو آپ پہلے چھان لیں میں نے اسے پہلے سے چھان کی رکھا ہوا تھا اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں دوبٹ ڈال لیں گے ایک بولٹ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اسے آپ دیرے دیرے کرتے ہوئے مکس کریں اب ہم اس میں ایک ٹیبل سپون کافی ڈال لیں گے کافی ڈالنے سے کیک کا ٹیسٹ ایک دم سے ایک الگ سا نیا سا آئے گا میں نے اس میں آدھا کپ دوٹ اور ڈال لیں گے اب ہم اسے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کے بعد ہم اسے کم سے کم آدھے گھنٹے کے لئے ریسٹ کرنے رکھ دیں گے کیونکہ سوجی جو ہے وہ بہت پانی پیتی ہے تو وہ ایک دم سے پھول جائے گی تو بیٹر ہمارا ایک دم سے کاڑا ہو جائے گا اب ہم اس کی کریم تیار کر لیتے ہیں ہم ایک سٹیل کیا سا گہرا سا بٹن لے لیں گے اس میں میں نے ایک چمچ کافی ڈال لی ہے اب اس میں ہم پات چمچ چینی ڈال لیں گے اور اس میں ہم گرم پانی ڈالیں گے کم سے کم تین چار چمچ اور اسے ایسے مکس کریں گے پٹا پٹ اگر آپ کے پاس وسک نہیں ہے تو آپ چمچ سے بھی کر سکتی ہیں کم سے کم سات آٹھ منٹ لگ جائیں گے آپ کو اس کو اچھے سے کریمی پلیور میں لانے کے لیے دیکھیں جب اس کا ایسے کلر سا چینج ہو جائے اور یہ کریمی فرم میں آ جائے تو آپ کی کریم ریڈی ہو جائے گی اب اس طریقے سے اسے بہت محنت سے کم سے کم سات آٹھ منٹ میں یہ بلکل ایسن تیار ہو جائے گی اب ہم اسے ایک کانچ کی کٹوڑی میں نکال کے پریج میں رکھ دیں گے اب ہم اسے پریج میں رکھ دیتے ہیں ہمارے کل بھی ہم نے آدھے گھنٹے بعد چیک کر رہا تھا تو دیکھیں ایک دم سے تھوڑا تھیک سا لگ رہا تھا اب ہم اس میں آدھا چمچ بیکنگ سوڑا اور ایک چمچ بیکنگ پاوڈر ڈال لیں گے تھوڑا سا دودھ ڈال لیں گے اوپڑ سے ہمارا بیٹر ایک دم سے کڑا ہو گیا تھا تو اسی صاحب سے ہم دودھ ڈالیں گے کہ ہمارا بیٹر نہ جادہ پتلا ہو اور نہ جادہ کڑا ہو اب اسے دھیرے دھیرے کرتے ہوئے ہم ملائیں گے ایک ہی درک کو یہاں پہ آپ کو تیز نہیں کرنا ہے دھیرے دھیرے ہی کرنا ہے دیکھیں اب ایک دم تیار ہو چکا ہے ہمارا کیک کا بیٹر میں نے ایک کڑھائی لے لیا ہے نون سٹیک اور اسے گریس کر لیا ہے میں نے ایک کڑھائی لیا ہے اب ہم اس میں کیک کا بیٹر ڈال لیں گے اس کے اوپڑ سے ہم نے درائی فروٹس ڈال لیا ہے آپ کے پاس جو بھی ہو آپ ڈال سکتے ہیں اب ہم اسے ٹپ ٹپ کر لیں گے اب ہم نے گیس پہ توا رکھ دیا تھا کم سے کم دس منٹ پہلے میں نے توا گرم کرنے رکھ دیا تھا اس کے اوپر آپ اسٹیل گیس ٹینڈ رکھ لیں اگر آپ کے پاس کٹوڑی وغیرہ ہے وہ رکھ سکتی ہیں اب ہم اس میں کیک رکھ دیں گے اوپڑ سے ڈائرکٹ کڑھائی کم سے کم بیس یا تیس منٹ بعد ہم چیک کر لیں گے اچھ سے تو دیکھئے یہ بن کے ایک دم تیار ہو چکا ہے ہماری سپون بلکل ساف نکل کے آ رہی ہے سٹیک بہار تو آپ بھی ایسے چیک کر لیں اگر آپ کو ہلکا سا گیلا لگے یا سٹک میں چپکا ہوا لگے تو آپ دوبارہ سے اسے رکھ دیں دیکھئے اب اسے سائٹ سے ہم چاکو کی سائتہ سے ایسے کر کے سائٹ سے نکال لیں گے اب ہم اس کے اوپر پلیٹ رکھیں اسے کڑھائی کو اٹھا کر لیں گے دیکھئے ہمارا کیک ایک ہم سے ریڈی ہو چکا ہے بن کے کتنا سپنجی بنایا ہے اب ہم اسے اس کے اوپر کریم لگا لیں گے جو ہم نے افریج میں رکھی تھی کافی کی کریم اب ہم اسے کریم سے ڈیکوریٹ کر لیں اب ہم نے اسے کریم لگا دی اچھے سے اب میں اس کے اوپر میلٹڈ چوکلٹ ڈال لی دی ہوں میرے پاس گھر میں ڈیرمیٹ تھی تو میں نے اسے میلٹ کر کے اس کے اوپر وہ ڈال لیا ایسے ڈیکوریٹ کر نکلے آپ چاہے تو کسی سے بھی ڈیکوریٹ کر سکتی ہیں تو دیکھئے تیار ہے ہمارا کافی کیک دیکھئے بہت جندی بن کے تیار بھی ہو گیا ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہے تو آپ اسے گھر پہ ضرور بنائیں تو کیسی لگی آپ کو میری ریسپی آپ سے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں میں ملوں گے آپ کو اگلی ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک لیں بائی موسیقی